جیسے ہی امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کو میدان میں لے کر آتے ہیں تو فوج یزید ہسنا شروع کر دیتی ہے کہ حسین قرآن لے کر آئے ہو اتنی دیر میں امام حسین اپنی عباہ میں چھپے ہوئے حضرت علیہ السلام کو ظاہر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میری امت یہ چھے ماہ کا رسول کا نواسہ ہے اگر تمہاری جنگ تو مجھ سے ہے اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تین دن سے مسلسل پیاسہ رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اسے تھوڑا پانی دو اسے آرام مل جائے گا فوج یزید زور زور سے ہسنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے اے حسین اگر بچہ اتنا ہی پیاسہ ہے تو اسے کہہ دو کہ خود ہم سے پانی مانگے ہم ضرور دیں گے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے اسخر اپنے نانا کی عمد سے پانی مانگ علیہ السخر علیہ السلام کے لب ہلتے ہیں اور وہ فوج یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اے میرے نانا کی عمد میں تین دن کا پیاسہ ہوں مجھے تھوڑا پانی دو تاریخ لکھتی ہے کہ علیہ السخر ایسے تڑپے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے آپ کی آواز میں اتنا در تھا کہ فوج یزید کا دل نرم ہونے لگتا تھا اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے اے حرملا ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت ہو جائے جلد نشانہ لے اور اس بچے کو قتل کر دے بس وہ نشانہ لیتا ہے ایک مرتبہ نشانہ لیتا ہے لیکن تیر چلا نہیں پاتا دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے لیکن تیر چلا نہیں پاتا جب تیسری مرتبہ تیر نہیں چلتا تو عمر بن سعید کہتا ہے کہ پورے لشکر میں تیرے سے بڑا بے رحم کوئی نہیں تجھ سے چھے ماہ کا بچہ نہیں مارا جاتا عمر مرتبہ کہتا ہے میں جیسے ہی بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو خیام سے کوئی سیاہ لباس والی بی بی دور سے اشارہ کرتی ہیں کہ اے ظالم نہ مار یہ تیرے رسول کا نواسہ ہے چھے ماہ کا بچہ ہے عمر بن سعید کہتا ہے تو خیام کی طرف نہ دیکھ بس اس بچے کو قتل کر دے تاریخ نے لکھا عرب میں جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا اس تیر سے علی اسخر کا نشانہ لیتا ہے اس کی تین نوکیں تھیں جیسے ہی تیر چلاتا ہے تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اسخر کو چیر کے امام حسین کے بازو پر جا لگتا ہے آپ کے جسم مبارک سے خون اور دودھ بہنا شروع ہو جاتا ہے امام حسین اپنے بیٹے دیکھ کر اسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چاہتے تھے کہ خون علی اسخر اسمان کی طرف روان کریں آواز آتی ہے اے حسین قیامت تک پانی نہیں برسے گا امام چاہتے تھے کہ خون کو زمین کی طرف روان کریں آواز آتی ہے آئین قیامت تک اناج نہیں ہوگے گا امام حسین اپنے چہرے پر مل کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں روز محشر تیرے دربار میں ایسے ہی آوں گا بس اپنے بچے کو ابا میں چھپایا خیام کو آتے ہیں اور کہتے ہیں اے رباب اپنے بیٹے کو لے بی بی رباب نے جیسے ہی ابا کو ہٹایا اور دیکھ کے چیخ کے رو کے کہتی ہیں اللہ یہ کتنے ظالم ہیں کیا ان کا خود کا کوئی بیٹا نہیں یہ کیسے رسول کے بچوں پر ظلم کر سکتے ہیں امام حسین بی بی رباب کو دلاسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے اس بچے کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی اے رباب ہماری شہادت کے بعد ہماری لاش کو پامال کیا جائے گا ہمارے سروں کو کٹا جائے گا میں نہیں چاہتا کہ اس معصوم بچے کی لاش کی بے حرمتی ہو خیام کے پیچھے بچے کی قبر بناتے ہیں امام حسین اور بی بی رباب خیاموں کے پیچھے کھڑا کھوتے ہیں اور وہاں علی اسکر کو تدفین کر دیتے ہیں تاریخ نے لکھا جیسے ہی امام حسین کی شہادت کے بعد تمام شہیدوں کے سروں کو کٹا جا رہا تھا اتنے میں آواز آتی ہے کہ اس بچے کی لاش نہیں ملتی جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لے کر آئے تھے بس ہر کوئی ہاتھ میں نیزہ لے کر کربلا کی زمین پر مارنا شروع کرتا ہے کہ امام حسین نے یہیں کہیں تدفین کیا ہوگا بس ایک نیزہ زمین میں لگتا ہے جیسے ہی بلند ہوتا ہے تو اس پر حضرت علیہ السخر کی لاش پرواز کرنے لگتی ہے بی بی رباب نے جیسے ہی اپنے بچے کی لاش کو دور سے دیکھا تو رو رو کر کہنے لگی ہے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی نہ تھنڈا پانی پیوں گی نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی بس ظالموں نے اس چھے ماہ کا بچے کا سر بھی کٹ کر نیزے پر رکھا اس کے جسم مبارک کو کربلا میں چھوڑ دیا موسیقا